اسلام علیکم ویور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یوور سکل ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں درخت کی پمائش کرنے کا طریقہ بتایا تھا کٹے ہوئے درخت کی اور کھڑے درخت کی تو اس میں میں نے فارمولہ جو بتایا تھا تیس سو چار جس طریقے سے لکڑی کی پمائش کی جاتی ہے پوری دنیا میں اسی طرح پمائش کی جاتی ہے لکڑی کی مربع فٹ کے حساب سے اور پاکستان کی بھی تمام منڈیوں میں اسی طرح ہی پمائش کی جاتی ہے لکڑی کا وزن اور پمائش جو ہے تقریباً برابر ہی ہوتی ہے تو اس فارمولے کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن کومنٹ کے اندر اور کئی بھائیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جو ہے کون سی لکڑی کی ہم جو ہے کاشت کریں اپنی زمینوں کے اندر تو اسی طرح کافی سوالات تھے بھائیوں کہ آج میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتانے والا ہوں تو لہذا گزارش آپ سے ہے کہ ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو کوئی سوال میرے خیال میں آپ کا بچے گا نہیں اور اس سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر بھی ضرور کر لے تاکہ آپ کو اسی طرح جو میری آنے والی ویڈیوز ہیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکے کیونکہ میں بزنس ویڈیوز مناتا ہوں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ساگوان کی لکڑی کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں یہ دنیا کی مہنگی ترین جو ہے لکڑی ہے اب اس کو پاکستان میں بھی بڑ پیمانے پہ کاشت کیا جا رہا ہے اس کے پودے پاکستان میں بھی اب بہ آسانی جو ہے مل جاتے ہیں بیس ہزار پہ سکیر فٹ اس کی قیمت ہے تو برما سے یہ زیادہ امپورٹ کی جاتی ہے سلانہ پانچ ارب ڈالر کی جو ہے اس کی امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں اس کے علاوہ یہ لکڑی بنگلہ دیش سری لنکا انڈیا اسٹریلیا برازیل کیوبا اور افریقہ کے بھی بہت ساری ممالک میں جو ہے اس کی کاشت کی جاتی ہے انڈیا کے اندر اس کی جو ہے بڑے پیمانے پ کاشت کی جا رہی ہے تو اسی حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر جو ہے دو نسلے ہوتی ہیں ایک دیسی ساگوان ہوتی ہے اور ایک جو ہے انڈیا کے اندر پودہ تیار کیا گیا ہے جس کو ہائی برڈ کہتے ہیں ٹیشو کلچر کے نام سے اس کو جانتے ہیں تو وہ جو پودہ ہے وہ انڈیا سے ہی مگویا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں بھی لہور کے قریب پتوں کی ہے وہاں سے آپ کو پودے مل جائیں گے اور اسلام آباد کے اندر جو نسریہ ہیں یہاں سے بھی بہ آسانی آپ کو پودے مل جائیں گے ان کے اندر جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جو ٹیشو کلچر ہے وہ درخت آٹھ سال کے اندر تیار ہو جاتا ہے تیس مربع فٹ جو ہے اسے لکڑی حاصل کی جا سکتی ہے آٹھ سال کے بعد اور جو دیسی ساگوان ہے وہ تقریباً پچیس سال کے اندر درخت جو ہے تیار ہوتا ہے اس کو لگانے کا کوئی فیدہ نہیں اس لکڑی کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اسے کاشت کیا جا سکتا ہے جیسا کہ بعض لکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ درخت ساح اہل سمندر کے اوپر ہی صرف وہ گروہ کرتے ہیں اور بعض جو ہے برفانی علاقوں کے اندر جو ہے وہ لکڑیاں گروہ کرتی ہیں جیسا کہ دیار کی وزارہ تو ان کو زیادہ ٹھنڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے بلکہ یہ برفانی علاقوں اور دلدلی زمین جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا وہاں پہ یہ درخت اتنی جلدی گروہ نہیں کرتا تو یہ خوشک علاقوں میں زیادہ خوش رہتا ہے ریتلی اگر زمین ہو تو وہاں پہ یہ زیادہ گروہ کرے گ تو اس کی جو لائح بتائی جاتی ہے دو ہزار سال اس کی لائح بتائی جاتی ہے گھون دیمک وغیرہ اور ہر قسم کی جو ہے بیماریوں وغیرہ سے یہ لکڑی محفوظ رہتی ہے تو اس کے جہاز کشتیاں اور فنیچر بھی اس سے تیار کیا جاتا ہے دنیا کی مہنگی ترین لکڑیوں میں یہ شمار ہوتی ہے اور اس کو کاشت کرنے کے بعد اس کی کوئی خاص جو ہے اس کے اوپر خرچہ نہیں ہوتا تو بیماری وغیرہ کا بھی اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے بیماری اس کے اوپر نہیں آتی کوئی سال لیٹھ سال آپ کو تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کوئی گوبر وغیرہ کی خواد اس میں ڈالنے وہ اس کے لئے کافی ہے اور کسی قسم کی خواد کی بھی اس کو خاص ضرورت نہیں ہے تیشو کلچر ساگوان اور دیسی ساگوان کی جو پہچان ہے وہ ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو دکھا دوں گا اس کے پتوں سے جو ہے اس کی پہچان کی جا سکتی ہے کیونکہ سننے میں آیا ہے جو پتوں کی میں جو نرسیوں والے ساگوان کے پودے سیل کر رہے ہیں وہ دیسی ساگوان جو ہے دے دیتے ہیں زیمیداروں کو یا جو لوگ جو ہے اس کی کاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ اس کی پہچان کر لیں اچھے طریقے سے اسلام آباد کے اندر جو سنا ہے کہ جو وہ ٹیشو کلچر کے نام سے اگر وہ بیچتے ہیں تو وہ ٹیشو کلچر ہی ہوتا ہے یہاں بھی جو نرسیوں والے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس کی پہچان کر کے سرچ کر کے پھر آپ کو یہ پرچیز کرنی پڑے گی تو کہیں آپ جو ہے دھوکے میں نہ رہ جائیں تو ایک اکڑ کے اندر پانچ سو درخت جو ہے اس کے لگائے جا سکتے ہیں تو ان کا جو فاصلہ ہے بعض لوگ چھے فٹ رکھتے ہیں بعض لوگ آٹھ فٹ رکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی جلدی گروہ کرنا چاہتے ہیں تو درخت سے درخت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم از کم نو فٹ کا ہونا چاہیے اور کتار کا جو فاصلہ ہے وہ بارہ فٹ تک ہونا چاہیے ایک درخت سے جو ہے تیس مربع فٹ لکڑی حاصل کی جا سکتی ہے اگر ہم اس کی قیمت دس ہزار پر لگائیں حالانکہ اس کی قیمت زیادہ ہے لیکن جب آپ آٹھ سال کے بعد اس کو سیل کریں گے اس وقت قیمت اور بھی زیادہ ہوگی لیکن ہم کم سے کم اس کو جو ہے ابھی لگا رہے ہیں قیمت دس ہزار پر سے تیس کے ساتھ ضرب دیں تو تین لاکھ روپے کا ایک درخت یہ آٹھ سال میں تیار ہوتا ہے اسی طرح ایک اکڑ کے اندر پانچ سو درخت کے ساتھ ضرب دیں تو یہ سلانہ پندرہ کروڑ روپے جو ہے اس سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں ایک اکڑ سے اور یہ مہانہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے بنتا ہے تو کوئی بھی ایسی فصل نہیں ہے کہ جو آپ کو اتنی آمدن دے سلانہ یا مہانہ تو اس کے اندر جو ہے آپ دوسری فصلیں بھی کاش کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے ساگوان لگا دیا اور اس زمین کے اندر اور کچھ نہیں ہوگے گا تو مزید جو ہے آپ اور چیزیں بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں فصلیں وغیرہ گندم سبزیاں کچھ بھی آپ اس کے اندر اگا سکتے ہیں اور جو لوگ بیزنس کرنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں تو ان کے لیے یہ ایک بڑا زبردست آپچن ہے یا وہ بینک میں پیسے رکھتے ہیں یا کوئی انشورنس وغیرہ کرواتے ہیں تو اگر یہ درخت لگا دیں تو کئی گناہ بڑھ کے ان کو اس سے آمدن حاصل ہوگی اور جن کی زمین زیادہ زرخیز نہیں ہے وہاں سے زیادہ ان کو کوئی آمدن حاصل نہیں ہوتی تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک زبردست آپچن ہے لیکن اس کے اندر صرف تھوڑا سا لانگ لمبا انتظار ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ منتھلی کلکولیشن کریں تو یہ زرخیز زمینوں سے بھی بہت زیادہ آپ کو اس سے آمدن حاصل ہوتی ہے اب جو ہے میں آپ کو دیسی ساگوان اور جو ٹیشو کلچر ہے اس کی پہچان میں آپ کو بتا دوں پتوں کے حوالے سے اور ٹیشو کلچر جو ہے انڈیا سے بہت سارے پاکستان کے اندر لوگ جو ہے امپورٹ کر کے سیل کر رہے ہیں تو نرسریوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پتوں کی اور اسلام آباد کی نرسریوں میں یہ پودا بہ آسانی مل جاتا ہے نام جو ہے میں ان کے نہیں بتا سکتا کیونکہ کسی کو پرموٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن آپ وہاں پہ جائیں گے آپ کو یہ بہ آسانی مل جائیں گے اور کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں جو یہ آپ کو لگا کے پراپر جو ہے امپورٹ کروا کے اور آپ کی زمینوں میں لگا کے دیتے ہیں تو اگر آپ ان کو سیل کرنا چاہیں تو آٹھ سال دس سال کے بعد آپ کی مرضی اگر باہر آپ سیل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی تو اگر آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی دیسی ساگوان کا جو پتہ ہوتا ہے وہ لمبائی کی شیپ میں ہوتا ہے جیسے تمباکو کا پتہ ہوتا ہے اور جو ہائی برڈ پودا ہے جسے ٹیشو کلچر کہتے ہیں اس کا جو پتہ ہے پان کی شیپ میں ہوتا ہے اور اس کی چڑائی بارہ سے اٹھارہ انچ تک ہوتی ہے اس کے علاوہ کافی بھائیوں نے اور درختوں کے حوالے سے بھی پوچھا تھا ٹالی سفیدہ اور دوسرے درختوں کے حوالے سے تو میرے خیال میں یہ سب سے بیسٹ ہے لکڑی دنیا کی بہترین لکڑی مانی جاتی ہے تو سفیدہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں سفیدہ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کے جنگلات لگانے پر پبندی ہے کیونکہ زمین کا پانی وہ سارا سکھ کر لیتا ہے تو زمین میں پہلے ہی پانی کی کمی ہے تو اس کے علاوہ اس کی کوئی اتنی خاص قیمت بھی نہیں ہے سفیدہ کی اور لکڑی بھی اتنی کوئی کارامت لکڑی نہیں ہے تو میں آپ کو پریفر نہیں کروں گا کہ آپ اس کو کاشت کریں تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور لکڑی کاشت کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن ساگوان اس وقت بیسٹ ہے پرافٹ کے حساب سے بھی اور اس کی کوالٹی کے حساب سے بھی اور لکڑی کی پمائش کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک یہ آپ کو آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اوپر اور لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے تو اس میں میں نے لکڑی کی پمائش کرنے کا طریقہ بتایا ہے تفصیل سے کھڑے درخت کا بھی اور کٹے ہوئے درخت کا بھی تو وہ فارمولا جو ہے آپ کینڈلی دیکھ لیجئے گا اس حساب سے آپ لکڑی کی پمائش کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کر دیجئے گا لائک سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ